ہمارے آپریشن روم سے قریباً دس بارہ میل کے فاصلے پر ایک جگہ انٹلیجنس کو تخریب کاروں کے کسی اڈے کی موجودگی کا شک گزرا انہوں نے وہاں نگرانی کے لیے رزاکاروں کی ڈیوٹیاں لگانی شروع کر دیں یہ رزاکار چونکہ مقامی لوگ ہی ہوتے تھے اس لیے وہ تخریب کاروں کی نظروں میں آنے سے بچ رہتے لیکن ہماری انٹلیجنس چکرا کر رہ گئی انہوں نے اب تک تین رزاکاروں کی یک کے بعد دیگرے یہاں ڈیوٹی لگائی تھی لیکن تینوں ہی یک کے بعد دیگرے غائب ہو گئے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں زمین کھا جاتی تھی یا آسمان نگل جاتا شام کو جو شخص روانہ ہوتا اگلے روز واپس نہ آتا دو تین روز تک تو اس کا انتظار کیا جاتا پھر دوسرا رزاکار اس کی جگہ سنبھال لیتا لیکن اس کا بھی وہی انجام ہوتا تیسرے رزاکار کی گمشدگی نے تو چکرا کر رکھ دیا میں نے لاکھ سر پیٹا لیکن کچھ پلے نہ پڑا کہ آخری یہ لوگ کہاں جاتے ہیں کافی سوچ بچار کے بعد میں نے خود اس علاقے میں ریکی کرنے کا فیصلہ کیا میں مشتبہ جگہ کے نزدیک سڑک سے ہٹ کر ایک جگہ فقیری لبادہ اڑھے دھونی مار کر بیٹھ گیا اپنی شناخت محفوظ رکھنے کے لیے میں نے خود کو وہاں گنگا پیر کے نام سے مشہور کروا دیا شہرت کا فریضہ ہمارے دوست اناثر نے انجام دیا انہوں نے مقامی آبادی میں یہ بات پھیلا دی کہ پیر جی پہلے چارٹ گام کے کسی پہاڑی علاقے میں رہتے تھے اب اپنے مرشد کے حکم سے لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے یہاں چلے آئے ہیں تبہ ہم پرستی وہاں عام تھی چار پانچ روز میں ہی میرے گرد لوگوں کا تانتہ بند گیا آنے والوں میں بھیس بدلے ہوئے ہمارے دوست بھی ہوتے تھے اور دشمن بھی خصوصاً اس علاقے کے تخریبکاروں کے ساتھ ہی تو روزانہ گھنٹوں میرے پاس رہ کر میرے معاملات کا جائزہ لیتے رہتے لیکن کیا مجال جو کسی کو کبھی مجھ پر ذرہ برابر بھی شک گزرا ہو مختلف خواتین اور مرد مختلف ہاجات لے کر آتے مجھے بنگالی زبان کی بہت تھوڑی سی شدبت تھی پلے خاک نہ پڑتا یوں ہی کسی کو مٹی تھما دیتا کسی کو سابون پر پھونک مار کر دے دیتا اور کسی کو ڈنڈا مار کر بھگا دیتا میرے چیلے چانٹوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ شام سے پیر جی صبح تک مراقبے میں رہیں گے اور دوران عبادت میں اپنے قریب تو کیا دور دور تک کسی کو برداشت نہیں کرتا اس روز جب شام کو مجھے عقیدت مندوں سے فراغت ملی تو میں نے اگلے روز دکانداری بڑھانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ گوہر مقصود ہاتھ آتا نظر نہ آتا تھا میں خلاف معمول عشاء کے بعد اپنی چھونپڑی سے نکلا اور چھپتا چھپاتا قریبی کھیتوں کی طرف چل دیا میرا یہ فعل قطن غیر ارادی تھا میں کسی منصوبہ بندی سے اس طرف نہیں آیا تھا ایک کھیت کے بیچوں بیچ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک ٹھٹک گیا ایک مرد اور عورت کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں دونوں بنگالی میں گفتگو کر رہے تھے میں نے چھپ کر ان کی حرکات نوٹ کرنے کا ارادہ کیا قریباً پانچ منٹ تک وہ آپس میں کسی مسئلے پر الچتے رہے پھر مرد نے لڑکی کو ایک لفافہ تھما دیا اور خود سڑک کی طرف چل دیا میرا ذہن اب عجیب مخمسے میں پھنسا تھا لڑکی کا تاقب کروں یا پھر اس نوجوان کا بلاخر میں نے لڑکی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میری دانست میں اس نے مرد سے کوئی پیغام وصول کیا تھا یہ پیغام کیا تھا کس کے لیے تھا مجھے اس بات کا کھوج لگانا تھا بلی کی طرح دب قدموں میں بغیر آہٹ پیدا کیے اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا گاؤں کے باہر ہی وہ ایک ویران سی حویلی میں داخل ہو گئی میرے اندازے کے مطابق اس حویلی میں کسی کا قیام نہیں تھا کیونکہ اس کی حالت قدیم کھنڈروں کی سی نظر آ رہی تھی لڑکی کے اندر داخل ہونے کے بعد میں بیچینی سے اس کا انتظار کرنے لگا تقریباً دس منٹ اس جان لے وا انتظار کی نظر ہو گئے لیکن اس نے نہ آنا تھا نہ آئی میں نے تمام احتیاطیں بالائے تاک رکھتے ہوئے خود اس اسرار سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اپنے لمبے چغے میں رکھے ریولور کو تھپ تھپا کر میں محتاط قدموں سے اس سمت چل دیا حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انسانوں کی بجائے بھوتوں کا مسکن دکھائی دیتی تھی میں دائیں ہاتھ ایک کمرے کی طرف چل دیا جہاں میری چھٹی حص نے کسی کی موجودگی کی نشاندہی کی تھی اور ابھی میں بمشکل وہاں پہنچا تھا کہ اچانک تیز روشنی سے میری آنکھیں چندھیا گئیں کسی نے طاقتور ٹارچ کی روشنی براہ راست میری آنکھوں پر ڈالی اس روشنی میں جب میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ٹارچ بردار کے ساتھ ہی ایک ہٹا کٹا بنگالی بھی نظر آیا جس کے کندھے سے لگی سٹین گن میری طرف تنی ہوئی تھی سٹین گن والے نے نفرت سے کھولتے ہوئے کہا بہت چالاک بنتا تھا گھنڈا میں خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا اس کا لہجہ اس کے غیر ملکی ہونے کی چغلی کھا رہا تھا ٹارچ والا اس دوران چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا سٹین گن والا غرائہ کون ہو تم میں نے اس طرح ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو اس دوران میں اس عمر کا جائزہ لیتا رہا کہ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا تھا لیکن میری چھٹے حص نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا رہ رہ کر ایک ہی سوال میرے ذہن میں ناچتا رہا کہ لڑکی آخر کہاں غائب ہو گئی اگر لڑکی بھی یہی کہیں ہے تو پھر اور لوگ بھی یہاں ہوں گے لیکن وہ سامنے کیوں نہیں آتے یقیناً اس میں بھی کوئی مسئلہت ہوگی میں نے سوچا اور خود کو فی الحال حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ٹارچ والے نے دانت پیستے ہوئے کہا یوں نہیں بتائے گا غنڈا سٹین گن والا بولا ٹھیک ہے لے چلو بدماش کو انہوں نے ابھی میری تلاشی لینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا یا تو بے پروا لوگ تھے وہ یا انہیں اپنے انتظامات پر بڑا ہی اعتماد تھا بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے واقعی میرے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی چلو مسئلہ شخص نے سٹین گن سے اس دروازے کی سمت اشارہ کیا جس سے میں گزر کر اس ہال میں پہنچا تھا میں بغیر ایک لفظ بولے اسی سمت مڑ گیا ٹارچ والا میرے آگے آگے لیکن ایک طرف ہٹ کر چل رہا تھا کبھی کبھی وہ ٹارچ جلا کر راستے کی نشاندہ ہی کر دیتا اس کے پاس اسلحہ نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا شاید دانستہ اس نے ابھی تک دوسرے ہاتھ میں پسٹول نہیں پکڑا تھا وہ مجھ پر نفسیاتی دباؤ ڈال کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کے نزدیک میری کوئی احمد نہیں اپنا اور اپنے غالب کا فاصلہ آہستہ آہستہ کم کرو اسے نزدیک آنے کا موقع دو کیونکہ تم اپنا کوئی بھی حربہ دور سے اس پر نہیں آزما سکتے ٹریننگ میں پڑھایا سبق مجھے بخوبی جات تھا میں نے اس کی مشک بھی کی تھی مگر عملی طور پر آج پہلی مرتبہ آزمانے جا رہا تھا بے شک وہ تعداد میں زیادہ تھے اور مقامی آبادی کی ہمدردیاں بھی انہیں حاصل تھیں لیکن چالاک اور مضبوط ترین دشمن بھی جب اپنے زیر دست سے بے پروائی برتے تو اسے بے وقوف ہی سمجھا جاتا ہے اپنی تربیت کے مطابق میں نے اپنی رفتار غیر محسوس طریقے سے کم کر لی تھی اور اسے نزدیک آنے کا موقع دے رہا تھا ٹرچ والا اب بھی ہمارے آگے آگے جا رہا تھا وہ راستے کی نشاندہی کرتا جا رہا تھا یا وہاں چھپے ہوئے اپنے ساتھیوں کو سگنل دے رہا تھا ہم دروازے تک پہنچ چکے تھے میرے اور سٹین گن کے درمیان فاصلہ کم ہوتے ہوتے وہ میرے بالکل قریب ایسے سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھانا کفرانے نعمت ہوتا میں کسی مکینکی عمل کی طرح یک دم نیچے جھکا اور بائیں ایڈی پر گھوم گیا اس تیز ترین عمل کا اختتامی لمحہ اس کی پسلیوں پر قیامت دھا گیا میرے بائیں بازو کی گہنی جس قوت سے اس کی پسلیوں میں لگی تھی اس کے سامنے بڑے بڑے ہیوی ویٹ پہلوان بھی ٹھہر نہ پاتے ایک کربناک کر رہا اس کے ہونٹوں سے فسلی اور ستین گن ہاتھوں سے اچھل کر پریجا گری وہ ڈکراتا ہوا آگے کی سمت جھکا لیکن زمی بوس ہونے سے پہلے میرا زوردار گھٹنا اس کے زیری حصے پر لگا اس نے لڑکڑاتے سنبھلنا چاہا مگر میری دونوں ہتھیلیوں کی ضرب اس قوت سے اس کی کنپٹیوں پر لگی کہ یقیناً اس کی ہٹیاں تڑخ گئی ہوں گی وہ برقی آرے سے کٹ جانے والے درخت کی طرح لہرایا اور زمین چاٹنے لگا یہ سارا عمل چند سیکنڈ ہی میں ظہور پا گیا اس سے پہلے کہ اس کا ساتھ ہی اپنے بکھرے حواس مجتمع کر کے اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا پسطال نکال کر مجھ پر پلٹے میں زقند بھرتا ہوا اس پر جا گرا جسم کی ساری توانائیاں میرے ہاتھوں میں سمٹ آئیں اور میرے ہاتھوں کے فولادی شکنجے سے اس کی گردن نے تب امان پائی جب اس کی آنکھیں ہلکوں سے باہر ابل پڑی اور وہ ایک طرف ڈھلک گئی پھر شاید میرے اس لا شعوری عمل نے جو میں نے اپنی چھٹی حص کتابے ہو کر انجام دیا تھا میری جان بچالی ورنہ تو کوئی قصر باقی نہیں رہ گئی تھی میں مغلوب سے ابھی نمٹ کر اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ میری دائیں سمت آہٹ ہوئی آنے والا مجھے نظر نہ آیا لیکن میں نے اپنے شکار کے سینے سے اٹھ کر کھڑا ہونے کی بجائے اس کے بائیں پہلو میں لڑکنی لگائی اور گولی میرے بالوں کو چھوٹی گزر گئی میرا شعور چلایا بھاگو میں اٹھنے کی بجائے لوٹنیا لگاتا اسی کھیت میں جا گھسا جس سے گزر کر اس حویلی میں آیا تھا حملہ آور بھی اب سر پر پہنچ گیا تھا پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور نے شولے اگلنے شروع کر دیئے لیکن اس منظر کو دیکھنے کی سعادت میرے نصیب میں نہ آئی کیونکہ میں دھان کی فصل میں گھستا اس سے دور ہی دور ہٹتا چلا گیا حملہ آور نے چلا کر بنگالی زبان میں شاید اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا تھا اس کے ساتھ ہی میرے دونوں اطراف آتشی اولے برسنے لگے کھیت کے جس حصے میں میں پہنچ چکا تھا وہاں فصل نسبتاً نیچی تھی اور میرے کھڑے ہونے پر بمشکل میرے دھڑ تک پہنچتی میرا خضر صورت انسٹرکٹر میرے سامنے کھڑا ہدایتیں دے رہا تھا اپنے ذہن کو کبھی رخصت نہ دینا حواس مختل نہ ہونے پائیں پنجے مضبوطی سے زمین پر ٹکیں جسم کو لچکیلا کر لو دھڑ کو اس سمت میں چھکاؤ جس سمت میں پاؤں ہوں سمت درست رکھو لیکن سیدھے کبھی نہ بھاگو بدمست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے چلو لیکن اس شرابی کی مانند نہیں جسے اپنے جسم و ذہن پر اختیار نہیں رہتا چوہے بلی کا یہ کھیل قریباً آٹھ دس منٹ جاری رہا ابھی تک مجھے ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ میرے سامنے کی سمت محفوظ تھی اور اسی کو میں گول پوائنٹ سمجھ کر بھاگ رہا تھا یہ رستہ کدھر جاتا تھا مجھے اس کا علم نہیں تھا گھور اندھیارے کھیتوں میں سرسراتی ہوائیں تاقب میں آنے والے کف اڑاتے حملہ آوروں کی گالیاں فائرنگ کا بہنگم شور اور میں تھا یا میری مدد پر خدا کی ذات میں لفظی طور پر نہیں حقیقتاً دیوانہ وار دوڑ رہا تھا اپنی بقا کی جنگ میں میں نے اپنی ساری طوانائیاں جھونک دیں اسی محفوظ سمت نے بلاخر مجھے ایک گاؤں کے نزدیک پہنچا دیا میں نے بھاگتے بھاگتے اپنا واحد اساسا آٹومیٹک پسٹول اپنے جھولے سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور میری ہتھے لیاں پسینے میں بھیگنے لگیں انگلی ٹرگر دبانے کو بے قرار تھی لیکن انہیں ڈوج دینے کے لیے ابھی تک میں نے ایک فائر بھی نہیں کیا تھا میرے قدم بھی میرے ارادوں کی طرح ابھی تک مضبوط اور توانہ تھے گاؤں کی آسار سامنے ابرے تو ذہن میں چھپے اندیشے بھی کل بلانے لگے گاؤں والے ان کے حمایتی نکلے تو میرا حشر یقیناً وہی ہوگا جو شکاری کتوں کے قابو آ جانے والے شکار کا ہوتا ہے میں ان کے ایک ساتھی کو مردہ اور دوسرے کو نیم مردہ کر کے پھینکایا تھا قابو پاتے ہی وہ جوش جنون اور انتقام میں میری تک کا بوٹی کر ڈالتے میں نے خود سے سوال کیا سمت بدل لوں ذہن نے تنز کیا ہاں اور بے بس چوپائے کی طرح ان کے جال میں بھنس جاؤ ٹریننگ کے سبق آتش فشانوں کی طرح ذہن کے اندھیاروں میں روشن ہونے لگے سمت درست رکھو جب تک سامنے سے مزاہ مت نہ ہو اس طرف بھاگتے رہو میرے انسٹرکٹر نے ڈانٹ پلائی میں مسکر آیا اوکے سر گاؤں نزدیک آتا جا رہا تھا میں نے ابھی تک کاشت شدہ یعنی کلٹیویٹڈ علاقے سے باہر بھاگنے کا رسک نہیں لیا تھا ایک جگہ پہنچ کر میں نے اپنا چولہ اتارا اور کھیتوں میں بھینک دیا اپنی دانست میں اس طرح میں نے انہیں ڈوج دینے کی کوشش کی تھی گاؤں کے آثار اب واضح ہو چکے تھے میں نے چاہا تو یہی تھا کہ گاؤں کی ایک سمت سے کترا کر آگے نکل جاؤں لیکن دل کی دل میں ہی رہ گئی ایک طرف سے ہاتھوں میں لالٹین پکڑے ایک جلوس جوے بنگلہ دیش کے نارے لگاتا نمودار ہوا خیریت گزری کہ میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں انہیں نظر نہیں آسکتا تھا اس جلوس کے آگے دو تین مسلح غنڈے جنہوں نے ہاتھوں میں خودکار بھارتی رائیفلیں تھام رکھی تھیں اور گلہ پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو ہدایات دے رہے تھے میں جہاں تھا وہیں جم کے رہ گیا فیلحال ان کی نظروں میں آنا کسی طور مناسب نہیں تھا میں نے پناہ کے لیے نظریں دوڑائیں اور اپنے نزدیک ہی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک کمرہ نمہ کھنڈر کو جائے امان جان کر تاقب کرنے والوں کی نظروں سے بچتا بچاتا وہیں دبک کر بیٹھ گیا ادھر شاید کسی کی نظر میرے پھینکے ہوئے چولے پر پڑ گئی تھی کیونکہ وہ لوگ اسی جگہ اکٹھے ہو رہے تھے پھر میں نے انہیں ہانکہ کرنے والوں کی طرح کھیتوں کے وسیع سلسلے کو گھیرے میں لیتے دیکھا آتشی اسلحہ تو تھوڑے سے لوگوں کے پاس تھا مگر زیادہ تر لوگ کلھاڑیوں اور لوہے کی سلاخوں سے لیس تھے میں نے ان لمحات کو غنیمت جانا اور اس سے پہلے کہ وہ کھیتوں میں میری تلاش سے مایوز ہو کر گاؤں کو پلٹیں میں باہر نکل آیا اور تن بتقدیر گاؤں کی طرف چل دیا گاؤں کی زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی مختلف گھروں کی جلتی بچتی روشنیاں بھی مدنظر تھی لیکن باہر سے گاؤں باہرحال زیادہ محفوظ تھا ممکن تھا کہ یہاں کچھ لوگ ہمارے حمایتی بھی ہوں کیونکہ ابھی حالات اتنے نہیں بدلے تھے کہ سارا ملک ہی ہمارا دشمن بن جاتا دوسری امید اپنے لوگوں سے بھی تھی میری خفیہ نگرانی باہرحال کی جا رہی تھی اور مجھے اچانک غائب پا کر میرے ساتھیوں کا تشویش میں مبتلا ہونا بھی ضروری تھا خطرے کا احساس ہوتے ہی وہ میری تلاش میں نکل پڑتے گاؤں سے باہر کا علاقہ ان کے لیے کھلی شکارگاہ ثابت ہوتا اور وہ کسی بھی لمحے مجھے گھیر کر مار ڈالتے یوں بے بس چوہے کی طرح مر جانا کسی بھی کمانڈوں کے شایان شان نہیں ہوتا چند لمحوں کے بعد ہی ایک فیصلے پر پہنچ کر میں نے گاؤں کا رخ کر لیا میرا ارادہ یہی تھا کہ اگر واسطہ مقتی باہنی کے لوگوں سے پڑا تو انہیں یرغمال بنا کر فرار کی کوئی صورت ممکن تھی یا اگر مرنا ہی مقدر ٹھہرا تو کیوں نہ دو تین کو مار کر مروں یہاں تو میرے ننے سے پسٹال کی حیثیت پلاسٹک کے کھلونے سے زیادہ نہیں تھی جس سمت سے میں گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا وہاں مکانات کی دیواریں کھیتوں سے ملی ہوئی تھی میں نے ایک گھر تاکا اور اس کی بیرونی دیوار ایک ہی جست میں عبور کر کے سہن میں پہنچ گیا میرے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے لگا میں سنگن لینے کی کوشش کر رہا تھا مکان میں اندھیرہ تھا لیکن کمرے سے کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آوازیں آ رہی تھی میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب غور کرنے پر علم ہوا کہ وہ لوگ بہاری لہجے کی بنگالی اور اردو ملا جلا کر بول رہے تھے میں نے گھٹنوں کے بل چھکتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھا دیا اب میں کھڑکی سے باہر آنے والی معمولی آواز بھی سن سکتا تھا کسی نے بنگالی میں کہا ابھی تک مدد کے آثار نظر نہیں آتے دوسری آواز نے اردو میں تسلی دی شاید وہ لوگ سڑک کے راستے آ رہے ہوں پہلی آواز دوبارہ سنائی دی او خدایا ان کے یہاں پہنچنے تک باقی کیا رہے گا لہجے سے تشویش آیا تھی اردو میں کہا گیا اللہ پر توقل رکھو وہ لوگ ہم سے زیادہ فکر مند ہوں گے بنگالی لہجے کی اردو میں کہا گیا عثمان بھائی آدھا گھنٹا تو ہونے کو آیا ہے کوئی ہزار میل سے تو کسی کو آنے کا نہیں وہی آواز دوبارہ اُبھری جسے عثمان بھائی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا سمی بھائی سبر عثمان بھائی کے نام پر میں چونکا محمد پورا آنسا عثمان ایک تکون میرے ذہن میں بن گئی امید کی ایک کرن نے مایوسی کے گھور اندھیروں میں سر اُبھارا خدا کرے یہ وہی عثمان بھائی ہو میرے دل سے دعا نکلی پھر میرے ذہن نے مصبت سمت میں رہنمائی کی اور مجھے احساس ہوا کہ مدد سے ان کی مراد پاکستانی فوج ہے یہ ہمارے آدمی تھے جنہیں ایمرجنسی تربیت دے کر مشتبہ مقامات پر ہم نے مکتی باہنی کے حمایتیوں کے بھیس میں بھیجا ہوا تھا اور انہی مہربانوں کے ذریعے ہمیں تخریب کاروں کی آمد کی اطلاع ملا کرتی تھی یہ لوگ جان ہتھیلی پر اکھ کر کام کرتے تھے آج تک ایسے کسی پاکستانی کی لاش مکمل شکل میں نہیں ملی جس پر شک ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہو ان کی درندگی اور بربریت اس درجے انتہا کو پہنچ جاتی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کے مختلف آزا باری باری کاٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے اور پھر لاش مسخ کر کے پھینک دیتے میں نے خود آگے بڑھ کر حالات کا جائزہ لینا چاہا لیکن ایسا کرتے ہوئے معاملے کے منفی پہلو کو میں نے نظر انداز نہیں کیا تھا اور اپنی سوچ کے برقس پیش آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار تھا میں نے کھڑکی کے راستے ہی اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا پچھلی راتوں کا چاند آسمان کے ایک کونے سے سرکتا اس کھڑکی کے این سامنے اپنی کرنے بکھیر رہا تھا یوں تو اب میری آنکھیں بھی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھنے کے قابل تھیں مگر چاندنی نے منظر واضح کر دیا تھا میں نے زقند بھری اور ایک ہاتھ کے زور پر ماہر جمناسٹروں کی طرح اچھل کر کھڑکی کے راستے کمرے کے اندر آگرہ میرے دوسرے ہاتھ میں پکڑے پسٹول کا رخ کمرے میں موجود لوگوں کی طرف تھا جو چاندنی میں نہائے میرے سامنے کھڑے تھے میری اچانک آمد نے انہیں چند لمحوں کے لیے باکھلا دیا میں نے سرگوشی کی ہینڈز اپ دونوں نے ہڑ بڑا کر ہاتھ اٹھا دیے دونوں کے مو میری طرف ہوئے تو بے ساختہ میرے مو سے عثمان بھائی نکلا وہ واقعی آنسا کا بھائی تھا اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر ہاتھ گرا دیے آپ میں نے کہا اوہ معاف کرنا اور میں نے بھی شرمندہ ہو کر پسٹول والا ہاتھ جھکا لیا عثمان میرے اندازے کے مطابق ہمارا ہمدرد نکلا وہ ایک محبے وطن بنگالی کے گھر اس کے رشتے دار کے بھیس میں قیام پذیر تھا اور چھپ کر تخریب کاروں کی نگرانی کر رہا تھا ان لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں کافی دیر سے ہنگامہ برپا ہے کہ کوئی پاکستانی افسر بھاگ کر اس طرف آنکلا ہے اور مکتی بہنی والے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس پاکستانی افسر کو زندہ بچ کر جانے دیا تو وہ فوج کی کمک لے کر یہاں آ جائے گا اور سارے گاؤں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا یہاں یہ پروپیگنڈا خاصا رواج پا چکا تھا کہ جب پاکستانی فوج کا روائی کرتی ہے تو وہ اچھے بروں کی تمیز ملحوظ نہیں رکھتی اور گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے بیچارے سیدھے سادے بنگالی ان کے زہریلے پروپیگنڈے کے زیرے اثر ہی میری تلاش میں گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور اپنی بقا کے لیے مجھے گھیر کر مارنے کے چکر میں تھے عثمان کے پاس ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر تھا جو اس نے گھر کے ایک محفوظ کونے میں چھپا رکھا تھا میں نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کیا جنہوں نے میرے زندہ بچ نکلنے پر خدا کا شکر ادا کیا انہوں نے بتایا کہ پیغام تو انہیں پہلے ہی مل چکا ہے اور یہ بھی اندازہ تھا کہ مفرور میں ہی ہو سکتا ہوں جس کا تخریب کار تاقب کر رہے تھے لیکن فضائی امداد ابھی تک اس لیے نہیں بھیجی گئی تھی کہ وہ لوگ پہلے اس علاقے کو اچھی طرح گھیرے میں لینا چاہتے تھے اور یہ عمل خاموشی سے وقو پذیر ہو گیا یہاں دو سٹین گنے بھی موجود تھیں جو بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے اسمان اور اس کے ساتھی کو دی گئی تھی ہم نے مکان کے داخلی دروازے کو کنڈی لگا لی اور خود کمرے کی چھت پر مورچے قائم کر لیے یہ سب کچھ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر تھا کیونکہ اس بات کا خطرہ باہرحال موجود تھا کہ مدد آنے سے پہلے کہیں دشمن ہم تک نہ پہنچائے میرے اندیشوں نے بلاخر حقیقت کا روپ دھار لیا کھیتوں میں میری تلاش سے مایوس ہو کر وہ لوگ اب گاؤں کی طرف آ رہے تھے شاید اس مجمع میں کسی نے اس گھر میں موجود مشتبہ مہمان کا ذکر کیا ہوگا کیونکہ اسمان بیہاری تھا اور بیہاریوں کو وہ لوگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے پھر کیا تھا حجوم چیختا چنگھارتا اس مکان کی طرف بڑھنے لگا ہمارے بنگالی دوست کا تو خوف کے مارے برا حال تھا مجھے حجوم سے زیادہ اس کی فکر دامنگیر تھی ڈر تھا دہشت سے اس کا ہارٹ ہی فیل نہ ہو جائے اسمان کے حواس البتہ بحال تھے شاید میرے سامنے وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا ورنہ ایسے نازک حالات میں تو اچھے بھلے جیدار کا پتہ پانی ہونے لگتا ہے ہم دونوں نے دہشت ددہ بنگالی کو اپنے درمیان لٹا رکھا تھا اور چھت کے دو اطراف پوزیشنیں سنبھالے بیٹھے تھے ابھی وہ لوگ کچھ دور ہی تھے کہ میں نے ہوا میں گولیاں چلا کر انہیں خبردار کیا میرا مقصد کسی کو ہلا کرنا ہرگز نہ تھا میری تو صرف یہ خواہش تھی کہ کسی طرح مدد آنے تک ان لوگوں کو خود سے دور رکھوں گولیوں کی آواز سنتے ہی ان کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا بلکل اسی انداز میں وہ واپس بھاگنے لگے پھر ان کے لیڈروں کے چلانے پر وہ رک گئے اور دوبارہ آگے بڑھے وہ مسلح تخریب کار جوان کے لیڈر بنے ہوئے تھے فائرنگ کرتے ان کے آگے آگے چل رہے تھے اور بقیہ لوگ باقاعدہ فوجیوں کی طرح ان کی آڑ میں پیش قدمی کرتے ہماری طرف آ رہے تھے میں نے بادلے نخاستہ ان پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی مکان کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ گاؤں سے الگ تھلگ نظر آ رہا تھا پہلے ہی حلے میں میں نے دو حملہ آوروں کو جہنم رسید ہوتے دیکھا باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اب انہوں نے مکان کو تین اطراف سے گھیرے میں لے کر آگے بڑھنا شروع کیا میں نے اسمان کو دوسری طرف سے گولی چلانے کا کہا اور خود پھرتی سے پوزیشن بدل بدل کر باقی اطراف سے اس طرح باری باری فائرنگ کرنے لگا کہ دشمن کو یہی گمان گزرے کہ وہاں ان کے مقابلے کے لیے کافی لوگ موجود ہیں اس طرح فائرنگ کرنے کی کمانڈوز کو خاص تربیت دی جاتی ہے مجھے خود سے زیادہ ان دونوں کی فکر تھی کمانڈوز تو ایسے انجام سے دو چار ہونے کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہا کرتے ہیں لیکن وہ بیچارے بھی میرے ساتھ ہی مارے جاتے ہیں ہمارے پاس بمشکل اتنی گولیاں تھیں کہ اسی رفتار سے فائرنگ کرتے ہوئے ہم مزید دس منٹ تک انہیں خود سے دور رکھ سکتے ہیں اور اس سے کم رفتار سے فائرنگ ممکن نہ تھی ورنہ وہ لوگ کہیں سے بھی خلا پا کر ہم پر چڑھ دوڑتے بہرحال کچھ بھی ہو میں نے سوچا ہمیں آخری دم تک بے جگری سے مقابلہ کرنا چاہئے اب آہستہ آہستہ گولیوں کا زخیرہ ختم ہوتا جا رہا تھا حملہ آوروں کو بھی ہمارے اس کمزور پہلو کا علم تھا اور وہ بڑی بیچینی سے اس وقت کے منتظر تھے جب ہمارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں اور ہم بے بس چوہوں کی طرح مارے جائیں وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے میں نے اسمان کو فائرنگ روکنے کا حکم دیا میں اب سوچ سمجھ کر گولیاں استعمال کرنا اور زیادہ سے زیادہ دیر تک انہیں الچھا کر مدد کا انتظار کرنا چاہتا تھا جس طرف سے وہ لوگ پیش قدمی کی کوشش کرتے میں پھرتی سے اسی طرف رخ بدل کر فائرنگ کرنے لگتا اب انہوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی اور چارج کرنے کے موڈ میں نظر آتے تھے میں نے اسمان سے کہا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کھیتوں کے راستے سے فرار ہو جائے اس اسنا میں میں ان لوگوں کو الچھائے رکھوں گا لیکن اس باغیرت انسان نے یہ گوارہ نہ کیا بولا کیا بات کرتے ہو بھائی ابھی میرا خون اتنا سفید نہیں ہوا ہمارا جینا مرنا ساتھ ہوگا اس نے پرعظم لہجے میں کہا میں نے ایک نظر اس عیسار کے پتلے پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں جد گیا جس وقت میں سٹین گن کی میگزین میں آخری گولیاں بھر رہا تھا این اس لمحے قدرت کو ہماری حالت پر رحمہ گیا اور دور آسمان پر گڑ گڑا ہٹ سنائی تھی ہم نے پر امید نظروں سے اس طرف دیکھا تو گنشپ ہیلیکاپٹر کی جلتی بچتی روشنیوں پر نظر پڑی جنہیں دیکھتے ہی ہمارے اردگرد پھیلے اندھیرے چھٹ گئے حملہوروں نے بھی شاید ہیلیکاپٹر دیکھ لیا تھا کیونکہ انہوں نے فائرنگ تیز کر دی تھی وہ دیواناوار گولیاں چلا رہے تھے اب ان کے حملوں میں بلا کی شدت پیدا ہو چکی تھی میں ایک ایک گولی سنبھال کر خرچ کر رہا تھا چھپ کر ناگہانی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا ہیلیکاپٹر کی آواز نے خوفزدہ بنگالی کا حوصلہ بھی بڑھا دیا تھا اس کے زرد چہرے سے نچڑا ہوا خون آہستہ آہستہ دوبارہ گردش کرنے لگا تھا ہیلیکاپٹر اب ان لوگوں کے سروں پر پہنچ چکا تھا اس کے نیچے لگی تیز سرچ لائٹس نے دن کا سسما پیدا کر دیا تھا پہلے تو ہیلیکاپٹر سے ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی گئی جس کے جواب میں انہوں نے گالیاں بگتے ہوئے اوپر کی سمت فائرنگ شروع کر دی جو بالکل فضول تھی یہ صورتحال دیکھ کر ہیلیکاپٹر نے ان کے سروں پر چکر کاٹا اور اس کی طاقتور گنوں نے سرخ شولے اگلنے شروع کر دیے جنہوں نے پہلے ہی حلے میں پانچ حملہ آوروں کو نگل لیا باقی لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے لیکن اب ان کے فرار کے راستے مسدود تھے کیونکہ فضائی مدد میں دیر ہی اس لیے ہوئی تھی کہ ہماری پیدل فوج کے جوان مطلوبہ علاقے کو گھیرے میں لے رہے تھے چند منٹ کے بعد ہی سامنے کا علاقہ یوں صاف ہو گیا جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں میری خاص یونٹ کے دو جوان ہیلیکاپٹر سے اتر کر نیچے آئے اور بھاگتے ہوئے ہم سے لپڑ گئے اس طرح گھیرے میں آ کر ہمارا بچ نکلنا یقیناً موجزے سے کم نہیں تھا ہم سب خدا کا شکر بجال آئے پیدل فورس نے اپنا گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور اکا دکا گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی شاید وہ لوگ معمولی سی مزاحمت کر رہے تھے قریباً آدھ گھنٹے کے بعد یہ آپریشن پائے تکمیل کو پہنچا اور اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگ ایک فوجی ٹرک میں اپنے ہیڈکوارٹر کی طرف واپس جا رہے تھے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسلامی اور تاریخی شخصیات پر مبنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل داستان کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کون سی تاریخی اور اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک اللہ حافظ